خواگم بیک فریش پیسر آگے بڑھتے ہیں اور بڑی نام شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں اس سے پہلے کہ ان کا تعارف کرائیں تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کوویٹ کی بات ہم کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال اب تک پہنچانا بہت ضروری ہے جن جن دن گزر رہے ہیں کرونا کے جو کیسز ہیں نہ وہ کم ہو رہے ہیں نہ اس کی جو اس وقت شدت ہے وہ کم ہو رہی ہے اب تک چار لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو دس افیکٹیز سامنے آ ہزار پانچ سو اٹھاون پاکستانی اب تک اس سارے معاملے میں جانبک ہو چکے ہیں پسلے چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ ہونے والے کیسز کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کی تعداد دوہزار چار سو پینتیس ہے جبکہ چوبیس گھنٹوں میں کل امباد کی بات کی جائے تو مزید سنتالیس پاکستانی اسی حوالے سے جانبک ہوئے کرونا کی وجہ سے بلکل ہے دوسری جانے بات کیا جی تو برطانیہ میں پھیلنے والے جو نئے وائرس ہے اس کی کیسز پاکستان میں رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی جو پہلی قسم ہے وہ دوسری سے کتنی مختلف ہے اور جو برطانیہ سے آیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ڈاکس آپ ہمیں ڈسکاس کر رہے تھے ان سے ہی ہم جانیں گے کہ ساؤت ایفریکن ایکسٹرین ہے وہ بھی یہاں پر پایا گیا اس پر بھی ڈسکشن کریں ڈاکٹر اتاو رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وزیرین تاس فورس کے ساتھ براہ ہے سائنسالوجی کے بہت شکریہ ڈاکس آپ تھائنکیو سو مچ پر جوائنگ گرلی اندہ موننگ سب سے پہلے تو ہم کوویٹ کی لیٹس اپ ڈیٹس کے حوالے سے بات کریں ابھی ہم نے دیکھا کہ برطانیہ سے جو نیا سٹرین آیا اس کے کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اب ساؤت ایفریکن ایک سٹرین ہے کیا آپ ڈیٹس ہیں تازہ ترین بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے خطرناک پہلو ہے اس پورے کوویٹ کا جو اس وقت سویشن ہے اس میں یہ ہے کہ جو برطانیہ میں سٹرین پایا گیا تھا ستمبر میں تین سار تین مہینے پہلے وہ بہت تیدی سے پھیلا ہے برطانیہ کے اندر اور پورے جو ساؤت آف انگلینڈ ہے اس کے اندر اب زیادہ تر ڈومینل سٹرین یہی والا ہے جو برطانیہ کا سٹرین ہے جس میں جو یہ دیکھیں ایک فوٹبال کی طرح ہوتا ہے اس پہ نوکے نوکے ہوتی ہیں یہ سپائک ٹوٹینز ہوتی ہیں جس کے ذریعے یہ خلیوں میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر ان جینز میں تبدیلی آگئی ہے جس کی وجہ سے بہت تیزی سے یہ پھیلا ہے اور یہی اب پاکستان میں بھی پایا گیا ہے یہ والا سٹرین تو ایک تو یہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے کہ ایک بہت خطرناک صورتحال یہ بابا تیار کر رہی ہے اور دوسرا ساؤت ایفریکا میں بھی ایک سٹرین ڈسکور ہوا ہے جو اس سے بھی زیادہ اگریسیو ہے جو کہ برطانیہ میں پایا گیا ہے اور وہ بھی دنیا کے کئی ممالک میں آپ پھیلا ہے تو یہ اور جو امواد کی تعداد ہے آپ دیکھیں کہ آپ ریکارڈ ہوا ہے چاہر ہزار امواد کی تعداد ہے کچھ ایویڈنس یہ ہے کہ جو یہ یوکی سٹرین جو ہے یہ بچوں میں بھی زیادہ تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ ایویڈنس ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ سرٹنٹی سے ابھی نہیں کہا جا تکتا ہے لیکن جو پہلا جو سٹرین تھا وہ اتنا زیادہ بچوں پر اٹیک نہیں کرتا تھا لیکن یہ بچوں پر بھی اٹیک کر رہا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہ وبا پھیل رہی ہے تو یہ نئی نئی اشکال اتناس کرنا ہے اور بہت زیادہ اس سے پھر امواد کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے امریکہ میں جیسے دیکھیں کہ چار ہزار امواد سے زیادہ ایک دن میں ہوئی ہیں پاکستان میں تو الحمدللہ پچاس سے اب کم ہو رہی ہیں کافی سٹویشن لیکن چار ہزار امواد تو زیادہ ایک قیامت کا سماع ہے اس وقت اور یہی حالت یورپ کی ہے تو بہت ہی سٹویشن جو ہے یہ خطرناک ہوتی جاری ہے اور ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے احتیاط کی ضرورت ہے ڈاکسر ویکسین کے حوالے سے ہم بات کریں ٹرائلز تو ہو رہے ہیں اور کیا آپ ڈیٹس ہیں کہ کب تک یہ ویکسین جو ہے ہم جس پہ رلائے کر سکیں گے یا جو ویکسین لگائے جاری ہیں ان کے ٹرائلز اس طرح سے کامیاب ہوں گے اور عام پبلک تک پہنچیں گے اس وقت دو سو کمپنیاں بنا رہی ہیں جس میں سے نو کمپنیاں ہیں اسی جن میں ویکسین کی نکل ٹرائل پر ستی میں مکمل ہو گئے ہیں یا مکمل ہونے کو پہنچ رہے ہیں اور بہت سے مارکت میں بھی آگئی ہیں ان میں جو پاکستان میں ہمارے لیے جو دو چائنیز ویکسین جن کے ٹرائلز پاکستان میں ہو رہے تھے ایک سینو فارم ہے اور ایک سینو بایو ہے یہ جو ہیں کیونکہ ہمارے پاپلیشن بے ٹرائی کری گئی ہیں اور بہت اچھے ریزرٹ ستائے ہیں یہ سب سے زیادہ مناسی میں جس میں جو کراچی یونیورسٹی میں جن کا معاہدہ تھا سینو فارم کے ساتھ اس کو حکومت نے چنا ہے میرے ہی ادارہ ہے کراچی یونیورسٹی میں جس میں معاہدہ کیا تھا ہی مجھے روزن سائنسے سے بارہ ہلاک گوٹس کو آرڈر کر دیا گیا ہیں اور بھی اس کے ٹرائی کاری 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 کنسائیم سکتے ہیں اور بھی اس کے ٹرائی کاری کاری کنسائیم سارڈر کر دیا جائیں گے مارچ سے میرے خال سے آنا شروع ہوں گے اور اس کے بعد پیریشن کی اترازت کی جائے گی چھیک لیکن ایک اور دیولپنٹ جو آپ کے انٹریسٹنگ ہوئی کہ ابھی ریپورٹر آئے گئے کل یہ امپیریٹ کالج لندن سے کہ کچھ آتھرائٹس کے خلاف ڈرگز ہیں جو کہ بہت یوسفل پائے جا رہے ہیں اب اس کو کنٹول کرنے میں کیور تو نہیں ہے لیکن انہیں بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں موٹیلیٹی تھوڑی کام کرنے میں اور پڑھانے میں تو ایک طور پسلی دو میپ ہے اور ایک اور ڈرگ ہے تو یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہے آتھرائٹس کے ڈرگز جو ہیں وہ کووٹ کے حوالے اچھا میں جو ویکسین کا آپ نے چونکہ ذکر کیا اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے آپ سے سوال کیا ہم نے جب ایک ہفتہ تقریباً پہلے آپ سے بات ہوئی تھی اب بھی سوال ہوئی ہے اب چونکہ مختلف سٹرینڈز بھی ہم دیکھ رہے ہیں نئی اشکال بھی دیکھ رہے ہیں وائرس کی تو ہم کیا اپنے طور پر پاکستان کے اندر چونکہ آپ تاسک لورس فور سائنس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں کوئی ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پر جو ویکسین خریدیں اسی کی ہم بدلتی وائرس کی شکلوں کے ساتھ اس کو سنگ کر سکیں اور اس سے وہی فائدہ لے سکیں یا پھر ہمیں باہر سے جو ویکسین خرید رہے ہیں اسی کو اس قابل بنا کے خریدنا ہوگا تاکہ ہم اس کو ڈائریکٹ استعمال کر سکیں پاکستانیوں کے اوپر اس کے لئے کیا اپ ڈیٹس آپ کے پاس جی ہمارے پاس جو ادارہ ہے کراچی انیورسٹی میں جمیر رحمان سینٹر فر جنومکس رسرچ جو اتفاق سے میرے والد کے نام سے ہی منصوب ہے جو میں نہیں خائم کیا تھا کراچی انیورسٹی یہ ایک ادارہ ہے جہاں پہ ہم ڈے ٹو ڈے جو چینجز ہو رہی ہیں اس کے اندر ہم سٹرکچر دیکھ رہے ہیں اس کووٹ کا اور ایک سو نو الگ الگ مل چکی ہیں جو ویکسین ہیں ان میں سے کون سی سب سے زیادہ ایکٹیکٹیو ہوں گی ہمارے خیال سے جو ویکسین ہمارے جس پوپلیشن پہ ٹرائی کی گئی ہیں جس پہ کلنسینوں بائو ہے اور یہ سینو پام ہے یہ ہی سب سے زیادہ میرے خیال سے مناسب ہوں گی کیونکہ وہ ہمارے جنیٹک سٹرکچر پہ پائی گئی ہیں کہ یہ یوسفل ہیں اور یہ ڈیریک استعمال ہو سکیں گی اور کیونکہ یہ جو خاص طور پہ سینو پام ہے یہ اسٹیبلیش ٹکنالوجی وائرس کو کمزور کر دیا جاتا ہے پورے وائرس کو اس میں کوئی پیسنجر آ رہنے یا کوئی اور چیز داخل نہیں کی جاری بلکہ اس ہی وائرس کو کمزور کر کے اور اس کی ویکسین منا کے پر انجیکٹ دیا جاتا ہے تو یہ ویل سٹیبلیش ٹکنالوجی ہے اور یہ سیف ٹکنالوجی ہے تو میرے خواہد یہ سب سے زیادہ کامیاب رہے گی لیکن جو یہ شکلیں بدل رہا ہے تو کس حد تک یہ نئی اشکال پہ کامیاب رہتی ہیں یہ آپ بتائے گا کیونکہ یہ سوال یہ نشان ضرور ہے اور کافی اس میں پریشانی ہے میڈیکل سرکل میں کہ جو نئی نئی سورتیں اس کی سامنے آ رہی ہیں اس پر کس حد تک یہ ویکسین کامیاب رہیں گی ٹھیک ہو گیا درکس صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہر حوالے سے چاہے وہ ویکسین ہو نئے سرین کے حوالے سے ہو آپ نے ساری نئے کنسپسن کو کلیر کر دیا thank you so much for joining آپ ڈاکٹر اتاور احمانی مارسل موجود تھے کووڈ کے حوالے سے آپ کو ایک بار پھر کہیں گے احتیاط احتیاط اور صرف احتیاط بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے ہیں ایکسپرس میں